غریبوں کا شوشن ایک جرم ہے غریبوں کے حالات کا مزاک اڑانے والی تیہ کی گئی غریبی ریکھا بھی جرم ہے یہ بھی جرم ہے کہ جب ان کا خون پسینہ اوروں کے لیے بے حساب فائدہ کمائے مگر ان کے اپنے لیے عزت بھری زندگی نہ دے پائے اور یہ بھی جرم ہے جب ان غریبوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے شریر کا انگ بیچنا پڑے موسیقی امار 30 سال بلڈ گروہ AB آنہ سیر بولو دو جنڈو چاہیے فیسل A positive اور AB positive ٹھیک ہے اندزام کرتاو میری دو اور آ رہے ہیں سر ہاں دو اور آ رہے ہیں ٹھیک ہے ورون ہاں دو اور آ رہے ہیں کب بس آتے گے گے یہ فیزل کا ہے فیزل انتظام کر رہا ہے ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنسل اور ڈاکٹر سکسنا کو فون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیلو ڈاکٹر بھرات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دو ہفتے بعد آپ کی ضرورت پڑے گی یہی کوئی ایک اپریل کے آس پاس آپ فری ہیں ایک سیکن نا بلکل بلکل آپ کے لئے تو ہمیشہ سمیں ہے تینکیو میں بعد میں کنفرم کرنے کے لئے فون کرتا کام کیا ہے بہت بڑیا کام ہے لکھن دیاری کا کوئی چکتر نہیں بڑیا دنکھا ملے گی رہنے کے لئے گھر ملے گا اور بہت کچھ کسمت بدل جائے گی تری لیکن کرنا کیا ہوگا ایک بڑی سی نامی کیٹرنگ کمپنی ہے وہاں رسو ہی میں کام کرنے والے چاہیے فک کا کام ہے بول کرے گا آ کروں گا ساپ بولو کب سے شروع کرنے ابھی لیکن پہلے تیرا میڈیگل ٹیسٹ کرنا پڑے گا بڑی کمپنی میں یہ سب کرنا پڑتا جیسا آپ کا ہو کہاں جانا ہوگا یہی پہ ہو جائے گا سب بیٹو کھڑی میں ہاں ڈاکٹر ساکسینہ ایک اپریل پکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُس دن میرا کوئی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے اچھا ورن ہو سکتا ہے میں کچھ جنڈو یہاں سے آرینج کروں that's great میں بھی یہاں کچھ جنڈو دیکھتا ہوں ملتے بھی دیکھتا رہے کو آرے لکھن تُو تو فٹ ہے ایک دم بس نوکری پکی دیری لیکن یہ داڑی باڑی ساپ کرنے چلتے بڑے کمپنی میں نوکری ہے ٹپ ٹپ دیکھنا چاہیے اگدام گیا نام کیا ہے تیرا ایجاج کیوں میں ایک بڑی سی نامی کٹرنگ کمپنی کے لئے کام کرتا ہوں وہا رسوئی میں کام کرنے والے کی ضرورت ہے بڑیا تنخواہ ملے گی رہنے کے لئے گر دوہ داروں کا خرچہ بھی دیتے بول کرے گا ایسا کتنا ملے گا کم سے کم پندرہ آزار ملیں گے بڑا بڑا پیشنٹ کا سٹیٹس کیا ہے کافی پیسے والے ہیں ٹھیک ہے پندرہ لاکھ سے شروع کرنا اور کیارہ سے نیچے متانا بڑا پیشنٹ کی حالت خراب ہے اور تھوڑا جلدی میں بھی ہے پندرہ میں مان جائیں گے پہلے پیشنٹ کا نام Vivek Sharma اور اس کا جنڈو اور اس کا جنڈو لکھن سنگ پیپرز میں لکھن شرمہ کر دیتے ہیں اور دوسری پیشنٹ کا نام دینیش ٹریویدی اور اس کا جنڈو اس کا جنڈو اجاز سید اس کا جنڈو اس کا تو پورا بدلنا پڑے گا اسے کوئی ٹریویدی برانا پڑے گا ساب بن گیا تو تو لے لے ایک دوم اچھا دیکھنا چاہیے ایسا کر ایک دوم اور لے لے فون شکم موسیقی فیضل کے جال میں فسنے کے دو ہفتے بعد ایجاز سید اور لکھن نے اپنے آپ کو ہسپتال میں اپنے پیٹ پر ٹانکوں کے نشان کے ساتھ پایا انہیں بھنک تک نہیں تھی کہ ان کی کڈنی نکال کر بیچ دی گئی ہے ڈاکٹر ورن کپور اور ان کی ٹیم یہ گورک دھندہ کئی سالوں سے بینا کسی رکاوٹ کے دھڑلنے سے چلا رہے تھے یہ ریکٹ اتنے بڑے پیمانے پر چل رہا تھا اس کی جانکاری ادھیکاریوں کو یا تو ذرا بھی نہیں تھی یا پھر وہ اسے جان بوچھ کر نظر انداز کر رہے تھے آخر کار ایک ہفتے کے بعد ایک عجیب و غریب سودے نے اس گھنون جرم کا پردہ فاش کیا друзья آگیا ہاں کیا لے بڑیاں ہریک کے تین سو پشتتر ابے کتنا کمائے گا سالے ہاں ڈونر کو تو دو سو روپے ہی دیتا ہوگا چل تین سو پجاس رکھ لے پچیس میرا جا رکھ لے تو بھی کیا یاد رکھے گا سینہ ایک ایک موٹل پہ ڈیڑھ سو روپے کماتا رہتا ہے ایسے بھی کتنا کمالے گا اب جتنے بن جائے پیسے تو آ رہا ہے نا گھر پہ بہن کمالی بیٹھی ہے شادی بھی تو کروانی ہو اس کی تب ہی تو کہتا ہوں ڈیڑھ سو سے کیا ہوگا تیرا ایک طریقہ بتاؤں بڑا پیسہ میلے گا بول میں دللی گیا تھا اچھا کچھ کام سے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر 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 وہ کہہ رہا تھا تو کوئی کڈنی دینے والا ہو تو بتانا اچھے پیسے ملیں گے کڈنی مطلب گردہ ابے ہاں بھائی وہی گردہ سب کے پاس دو دو ہوتے ہیں اس میں سے ایک ڈونیٹ کر دے گا تو پورے دو لاکھ روپے ملیں گے تیرا دیماگ خراب ہو گیا تھے نا پیسے کے لئے گردہ دے دیں ابے تو بھڑک کیوں رہا ہے بھائی پیسے کی ضرورت تجھے ہیں بہن کے شادی تجھے کرنی ہے تو ڈاکٹر نے مجھے بولا اس لئے بہن نے تجھے بتا دیا ویسے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے شریر میں ایک ہی کڈنی کی ضرورت ہوتی ہے تو سوچ لے اتنے پیسے میں تو جھٹ سے تیرے بہن کے شادی ہو جائے گی دو لاکھ سے تو زیادہ ہی مل رہا ہوں گے تو بھی تو اپنا کمیشن ڈگوچے گا میں کیسے بات کر رہا ہے بھائی مجھے کتنا ملے گا زیادہ سے زیادہ دس پرسن اچھا تو ایک کام کر تو اسی سے سیدھے بات کر لے میرا نام بتا دینا چلتا ہوں پاہلا گوں بابو جی خوش رہا ہو بیٹا تایسن ہو کام کاس تو ٹھیک چلے آئے نا ہاں بابو جی ہم ٹھیک ہیں اچھا ہوں جو ویبابی کا رشتہ آئے رہا تا ہوا اس کا کچھ بات تو دارے بڑھا کا ہاں بیٹا لگ تو رہا ہے کہ یہ بار بات بن جائی پر پیسہ بہت خرچہ ہو جائی بیٹا بتا ہے بابو جی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سے جتنا بن پائی ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں تم رہے تو ایک سہارا ہے ہم کا اپن خیال رکھے بیٹا جی بابو جی اور آپ بھی اپنا خیال رکھے ہیں پر نام ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میں دلی گیا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ڈھانجے سنچینہ نام وہ کہہ رہا تھا وہ کوئی کھڑکلی دینے والا ہو تو بتانا مطلب بردہ پورے دولہ خورت ملے گے ملے گے ملے گے ملے گے ملے گے ملے گے ڈاکٹر سکسینہ اکنی پڑے گا آگے سو رائے تم نے ٹھیک سنایا آرن لوگ ایک کڈنی پہ اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں پر ڈاکٹر صاحب کوئی جانوان کا خاطرہ تو نہیں ہے نا ارے بلکل نہیں اور ایسے بھی تم ایک ایسے انسان کی مدد کرو گے جس کی دونوں کڈنیاں خراب ہو چکی ہیں اور ویسے بھی جو کڈنی دیتا ہے اسے فائدہ بھی ہوتا ہے زیادہ ماں سوچو آرن تم جوان ہو صحت مند ہو اور اپنی ایک کڈنی دے کر تم کسی کا بہت بھلا کرو گے بھلا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پر مکلے سینہ کہہ رہا تھا کہ ایک کڈنی کے دو لاکھ ملیں گے دیکھو بھائی میں زیادہ سے زیادہ تمہیں پونے دو لاکھ دلوا سکتا ہوں لیکن اس نے تو کہا تھا کہ آپ صرف دو لاکھ کی بات ہو چکی دیکھو یہ سب کڈنی لینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے پیسے تو وہ ہی دے گا نا اور ایسا کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو یہی سوچ کر آئے تھے کہ دو لاکھ ملیں گے اب دو لاکھ اور پونے دو لاکھ میں کتنا فرق ہے تم سوچ لو اگر تیار ہو تو تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم تیار ہیں میں تمہیں لائپ کا ایڈرس دے رہا ہوں وہاں تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے تمہارے ٹیشو اور بلڈ کے سیمپلز لیے جائیں گے اور جیسے ہی تمہاری کیڈنی سے مینچ کرتا ہوں کوئی پیشنٹ ملے گا میں تمہیں فون کر دوں گا اس کلینک میں جانا ہے ہم کلینک گڑگاؤں میں ہے اور انر ڈروں نہیں تم بہت اچھا کام کر رہے ہوں موسیقی 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 ٹوہو ایکٹ یعنی ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز ریگولیشن ایکٹ کے مطابق پیشنٹ کے نزدیکی رشتے دار جیسے ماتا پتا بھائی بہن بیٹے بیٹیاں پتی اپتنی دادا دادی اور نانا نانی ہی پیشنٹ کو کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت سارے ٹیسٹ اور کاروائی کے بعد جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں کی کڈنیاں میچ ہو رہی ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا انتر بہت بڑا ہے ہمارے دیش میں لگ بھگ ایک لاکھ لوگ ہر سال رینل فیلئر کا شکار ہوتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ہے بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز کڈنی کے ضرورت بندوں کی تعداد کڈنی ڈونیٹ کرنے والوں سے کئی گنا زیادہ ہے اور ایسے حالات میں یہ گھنونا دھندہ پھل پھول رہا ہے ہاں ڈاکٹر صاحب آرون ہمیں تمہاری کڈنی کے لئے پیشنٹ مل گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر کب آنا ہے تم کل ہی ایڈمیٹ ہو جاؤ ٹرانسپلاٹ میں دس ایک دن لگیں گے تک تک تمہیں وہی رہنا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کلینک گھڑ گاؤں میں ہے ایڈرس لکھلو ایک منٹ ہاں بولیے 22 ایلیٹ کالونی پرکاش بھون گھڑ گاؤں گھڑ گاؤں بھائیہ ایلیٹ کالونی یہی ہے نا ہاں بھائیہ یہ سامنے لکھا تو ہے 22 ایلیٹ کالونی سیلی جی اچھا بھائیہ ہمکو ڈاکٹر سکسینہ نے بھیجا ہے اچھا جو ڈاکٹر سکسینہ نے بھیجا ہمکو جی وہ ڈاکٹر سکسینہ نے بھیجا ہمکو تمہارون رنجان ہو جی آؤں آندھر آجو آؤں آ ہے آرن آج سے تمہیں ایک سپیشل ڈایٹ پر اکھا جائے گا اور ٹھیک ایک ہفتے بعد ہم تمہارا آپریشن کریں گے ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہاں بولو عرور وہ ہمارا پیسہ کب تک مل جائے گا جیسے ہی تمہارا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے ترانت پیسے مل جائیں گے جی ٹھیک ٹھیک یہ نہیں چیسے آئے بے ہوشی کی دبا آپریشن کے لئے ٹھیک دوٹر بنسل ہمیں نہیں ہی ہاتے ہیوں ٹھیک 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 آجیت دیر ہوئی آپ کو جی ڈاکٹر درسل ایک ہوسپٹری میں فتز گیا تھا ایک میجر سجری آگے تھی اسی لئے نو پرولم لیٹس ٹھٹ مینے اسے ہسے انیس تی سدی دیا ٹھیک 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 وارن پیشنٹ کی فیملی نے آٹھ لاکھ روپے دے دی ہیں باقی کے ساتھ لاکھ سکسیسول ہونے کے بااد دے دیں گے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہی سارے پیسے لے لے گا اور ساف ساف کے دو جب تک پورے پیسے نہیں دیں گے ہم پوشٹ اپریٹیو کر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلتوں میں ڈسچارج کردیں گے ایک ہفتے بعد یہ ٹاکیں نکالے جا سکتے ہیں کسی بھی کلینک میں کر سکتے ہو اب تم جا سکتے ہو سسٹر ہمارا پیسہ اس کے لئے تمہیں رتن سر سے بات کرنی پڑی گی اندر آئے ڈاکٹر صاحب آرون ہاں آو آرون یہ لو پانچ ساہو روک رہے کبھی بھی جا کے اپنے ڈاکے نکلوا لینا بات تو پونے دو لاکھ کا ہوا تھا سوری آرون پونے دو لاکھ کی بات کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ہوئی تھی تمہارا ٹیشیو میچ نیوا اس لئے ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا ہم نے تمہاری کیڈنی نہیں نکالی یہ کیا کہہ رہے ہیں سارا ٹیش تو کرایا تھے سیدھی سی بات آر تمہاری کیڈنی میچ نیوا اس لئے ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا بہت کرپڑ ہو پہی ہے ٹیشیوز میچ نہیں ہوئے یہ آپریشن فوراں روکنا پڑے گا پوزیٹیو ڈاکنوستکس نے غلط ریپورٹ بھیج دی تھی سر یہ ریپورٹس دیکھیں یہ ریپورٹس میں نے ابھی ابھی فیر سے چیک کیے ہیں لیب اٹینٹنٹ نے ارون رنجن کی ریپورٹ کسی اور کے ساتھ میکس کر دی تھی او می گاڈ ڈیشوز میچ نہیں کرتے یہ ٹرانسپلانٹ کب ہونا ہے آج انفیکٹ ابھی او نو کیا ڈاکٹر بانس نے تو اپریشن شروع بھی کر دی ہے ایمیڈیٹ اپریشن روکی ہے پیشنٹ کی چاند جا سکتی ہے یہ اپریشن روکنا ہوگا دوٹر مجھے کڈنی جل سے جل کرات کرنے بڑے گی جھوٹ بول رہے آپ میں جھوٹ کیوں بولوں گا ہم نے تمہاری کڈنی نہیں لی آرون آپ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا دیکھیں ہمارا پیسہ ہم کو دے دیجئے ہمارا پیسہ ہم کو دے دیجئے دیکھو آرون تمہاری تب یہ ٹھیک نہیں اس طرح بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تمہاری کڈنی نہیں لیے کوئی دھوکہ داڑی نہیں ہوئی تمہارے ساتھ کیا دھوکہ داڑی نہیں ہوا ہے یہ پورا کاٹ پیٹ دیاں کہ دھوکہ داڑی نہیں ہوا ہے دیکھئے صاحب ہمارا پای سام کو دے دیجئے بہت ہو گیا سلام ہارے کیڈنی چھرائے ہیں نہیں چھویں گے رچان ہم کو ہم سر سب کو دیکھ لیں گے بودھے کٹو کیڈنی ٹرانسپلانٹ ایک کروشل اپریشن ہے اس میں ذرا سی بھی لا پرواہی پیشنٹ کے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اس کیس میں آرون رنجن سے کہا گیا کہ اس کیڈنی ریسیور سے میچ نہیں ہوئی آرون رنجن کو لگ رہا تھا کہ اسے چیٹ کیا گیا ہے وہ بہت درد میں تھا اور بہت غصے میں بھی نمستے بابو جی خوش رہو کہ اسین ہو ہم ٹھیک ہیں بابو جی تمہاری آواز سے تو نہیں لگت کہ تم ٹھیک ہو ایسین کونوں بات نہ ہے بابو جی آپ فکر نہ کریں ہم بلکل ٹھیک ہیں تم کہہ رہو کی دوار کا گھر ہے ہی بے تو آ رہے ہو نا یہ ہفتہ نہ ہو پائے گا بابو جی کچھ کام ہے ہم آپ کو بات میں فون کرتے ہیں بابو جی بھائیہ گھر آ رہے ہیں نا کہیں تو رہے کی کہ توار کرنا ہاں پہی ہیں پتہ نہیں ہم کا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے رات کا پھر سے فون کر بے نا تُو میرے نام بے بلکل ہوں پھڑ رہا بھائی تُو بھی ملا خواہ ہے سالی اپنا کمیشن تو کھایا ہوگا تُو نے کیسی بات کر رہا ہے تو پوئی کمیشن نہیں ملا مجھے وہ ڈاکٹر سختینہ بولا اے تراؤ آپریشن ہوا ہی نہیں ہے بھائی سنہ کمیشن تو تب بنتا نا جب ٹرانسپلانٹ ہوا ہوتا آرون کی کڈنی پیشنٹ سے میچ ہی دی ہوئی بے وکوف پنا رہے ہیں ہم سب مل کر کے ہم کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا کارٹ پیٹ کے ٹاکا بھی مارا سلہ درس سے حال بے حال ہو رہا ہے ہمارا اور کہہ رہے ہو کہ کڈنی نکالا ہی نہیں چور ہو سب کے سام ایک بات پتا دے رہے سینا ہم چپ نہیں بیٹھیں دھوکہ دیا ہے تم لوگوں نے ہم کو تم کہہ رہے ہو تمہاری کڈنی چورا لی گئی کیسے صاحب وہ گڑگاؤں کی ڈاکٹر ہے انہوں نے ہی چورا ہی ہماری کڈنی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پہنے دو لاکھ روپیا ہم کو دیں گے ہم کو وہاں بلائے ایک ہپتہ وہیں رکھا آپریشن بھی کیا اور پھر کہنے لگے کہ کڈنی نہیں نکالیا تو پیسہ بھی نہیں دیں گے صاحب وہ چھوٹ بول رہے ہیں صاحب وہ چھوٹ بول رہے ہیں صاحب وہ چھوٹ بول رہے ہیں چی دیکھیں خود دیکھیں پورے بارہ ٹاکے لگے ہیں صاحب صاحب ہم بلڈ بینک میں ایجینٹ ہیں تھوڑا بہت ہم کو بھی معلوم ہے صاحب اتنا کچھ کرنے کے بات کہہ رہے ہیں کہ کڈنی نکالا ہی نہیں ہے پانچھار دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی پیسہ ملے گا اور پر دھکا مار کے باہر نکالیا گرگاہوں کے اس ہسپٹل کا نام کیا ہے کوئی نام ہم نہیں ہے صاحب ایک کوٹھی میں دھندہ چلتا ہوں باہر تو وہ چارٹڈ اکاؤنوں کا بورڈ لگا ہوا ہے چارٹڈ اکاؤنٹ ایک بات بتا یہ کڈنی بیشنے کا آئیڈیا دیا کس نے اس طرح پیسوں کے لئے اپنا کوئی باڈی پارٹ بیشنا ویر کا نونی ہے جانتے ہو تم صاحب وہ گرگاہوں کا ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر دھننجے سکسینہ انہوں نے ہی ہم کو سمجھایا تھا کہ کر لے کچھ نہیں ہوگا فائدہ ہے ٹھیک 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 تو گرگاہوں کے اس ہسپٹل کا پتہ باتا دیکھتے ہم کیا کر سکتے ہیں 22 ایلیٹ کالونی پرکاش بھون گرگاہوں یہ ان لگل اورگن ٹرافیگن کا کیس لگتا ہے جی مجھے بھی ایسے یہ لگتا ہے اس آدمی کے ساتھ دھوکھا ہوا اس لئے اس نے آواز اٹھا ہی ایسے اور نہ جانے کتنے کیسز ہوں گے اور جو اس نے پتہ بتایا تھا وہاں بورٹ چارٹڑے کا اوٹنٹ کائے ایسی جگہ میں میڈکل کلینک کھا کچھ تو گولمان ہے یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہو سکتا ہے ہمیں ریٹ کرنے پڑے گا میں گرگاہوں پولیس کو انفارم کرتی ہوں ان کے ایریا میں ریٹ کرنے سے پہلے انہیں بتانا ضروری کیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریکٹ چلانے والے ان ڈاکٹروں نے کسی کو اس طرح سے دھوکا دیا تھا یا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پرشاسن نے اس کیس کو سنجیدگی سے لیا اور ان کے کیس کے سامنے آنے سے ایک بہت بڑے جرم کا خلاصہ ہونے والا تھا سپو چکرو سپو چکرو موسیقی 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 نرس سے پتا لگا یہ دونوں کون ہے موسیقی موسیقی وارڈ روم میں جو لوگ ہیں وہ کون ہے سر وہ وارڈ روم میں دو оргان وارڈ روم میں دو پیشنس ہیں جن کا ٹرانس پلانٹ ہوا ہے موسیقی 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 اس فائل میں کچھ بھی نہیں ہے مری بات سمجھے کوشش کیجئے یہ ہے کسی چیز کو ہاتھ لگانی کوشش کینا ہاتھ کو اٹھوں گا چل آپ کو شاید کوئی غلط رہمی ہوئی ہے دروں کوئی غلط رہمی ہوئی ہے آپ کو میں دیکھتے ہو منا دروازہ کھولو منام اندر سے دروازہ کھولو سٹاپ کو لے کرا اندر کوئی آپریشن چل رہا ہے اوکے منام منام اندر کوئی آپریشن نہیں چل رہا ہے بس تیاری چل رہی ہے کھا ہوا جیت یہ سب کیا ہے آپ کون ہے ہم ڈاکٹر راماکان پانسل آپ اندر آریسٹ بات یہ کیا بکواس ہے مو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نے کیا کیا ہے یہ سب کیا ہے سمجھ میں تو ہمیں نہیں آ رہا باہر چارٹڈ اکاؤنٹ کا بارڈ ہے اور اندر آپریشن ہو رہا ہے یہ ماجرک ہے یہاں ہو رہا ہے اللیگل کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی شکایت ملی ہے ہمیں دیکھیں میں ایک ریپیٹڈ ڈاکٹر ہوں یہاں پہ ایک وزیٹنگ ڈاکٹر آپ کو جو بھی سوال پوچھنے ہیں آپ ڈاکٹر ورن کپور سے کیوں نہیں پوچھتی کیونکہ یہ کلینک وہ ہی چلاتے ہیں اور یہاں کی کوارڈنیٹر بھی اونی کے بھائی رتن کپور ہے تو آپ یہ سارے سوال اونی سے کیوں نہیں پوچھتی ماہم رتن کپور اور ڈاکٹر ورن کپور اپنے کیبینز میں نہیں ہیں دونوں کے فون بھی بند ہیں دونوں کے فون بھی بند ہیں کیونکہ یہ پوسیبل میں ابھی پندرہ منٹ پہلے ہی ان سے ملا تھا آپریشن تیٹر میں جانے سے پہلے وہ دونوں بھائی یہ ہی تھے ڈاکٹر ورن اور رتن کپور کہاں ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے وہ لوگ آپ کے آنے سے پانچ منٹ پہلے ہی ہاں سے نکل گئے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے ساپ وہ بہت جلدی میں تھے دونوں بہت گھبرائی ہوئے لگ رہے تھے ماہم مجھے لگتا ہے انہیں اس ریٹ کے خبر مل چکی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ریٹ تو کانفیدینشل رکھے جانے والی تھی پھر ہمارے آنے سے پہلے پانچ منٹ وہ کیسے نکل گئے پڑم ریٹ تو کانفیدینشل ہی تھی آپ ہم پہ غلط شک کر رہے ہیں ہم نے انہیں الیٹ نہیں کی یہاں کے سارے پیشنس سارے ڈونرز سب کو گورنمنٹ ہسپیٹل میں شفٹ کروا دو مجھے سب کی میڈیکل کنڈیشن کی ریپورٹ شاہی ہے انسا کو پولیس ٹیشن دیکھے جاؤ پوچھت آج کے لیے دیکھیں میں ایک عزت دار ڈاکٹر ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے اس وقت آپ صرف ایک سسپیکٹ ہیں لے جائے انہیں یہاں کی ہر ایک چیز زبت کرو کمپیوٹر ریکارڈز فائل سب کچ I need everything موسیقی موسیقی سر ڈاکٹر دانجے سکسینہ کا کلینک والنب نگر میں کہیں اس کو بھی خوابر نہ ہو گئی ہو مجھے اس ڈاکٹر ورن کپور اور اتن کپور کا پتہ چاہیے جہاں بھی چھپے ہو دانوں ڈھونڈ نکالاں بھی سارے ڈاکٹر سے پوچھتاچ کرو یا پورے شہر میں آکابندی کر دو I want them here میں سچ کہہ رہا ہوں میں جیسل میر سے ہوں ایک عزتدار ڈاکٹر ہوں یہاں صرف وزیٹ کے لیے آتا ہوں اور اس سب کام سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آج تک کتنے ٹرانسپلانٹ کیا آپ نے جی اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس لیکن ہاں میں نے کافی ٹرانسپلانٹ کیے ہیں مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کچھ اللیگل یا گیر کھانوں نے چل رہا ہے ڈاکٹر ورن کپور اور ان کا بھائی رتن کپور کہاں ہے سار رتن جی کے گھر کا پتہ دے سکتا ہوں پر ڈاکٹر ورن کھا رہے تھے مجھے نہیں پتا ہاں ٹھیک ہے رتن کپ پتہ دو جی میں وہاں صرف وزڈنگ ڈاکٹر ہوں وہ کلینک ڈاکٹر ورن کھا ہے آپ ہی سب ان سے کیوں نہیں پوچھتے وہ پڑا رہے سارے الزام اس پر ڈال کر خود کو الگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈاکٹر سکسے نا اب آپ سب اس کیس میں سسپیکٹس ہیں میں کہہ رہی ہوں نہ آپ سے وہ ابھی نہیں لوٹے ہیں ارے میں بھی تو انہیں ہی کانٹاک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پر ان کا فون بند ہے سار وہ یہاں نہیں ہے کینے لے چلے پر مجھے کیوں میں کہہ رہی ہوں نہ میں کچھ نہیں جانتی دیکھیں میڈم جب تک آپ کے پتی سرندر نہیں کر دیتے ہمیں آپ کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا ہوں پریز پر مجھے آری یا تو تم سچ سچ بول دو یا ہم تم سے سچ گولوائیں گے بولو کیا کرنا ہے اس روستر میں ان سب دکٹرز کے ریکارڈ جنہوں نے یہاں ٹرانسپلٹ آپریشنز کی اور سب بڑے نامی ہسپٹل میں کام کرتے ہیں جی یہاں سب دکٹرز بڑے بڑے ہسپٹل سے آتے ہیں ان ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب پچھلے چھے سال سے چل رہا تھا قریب سات سو ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں یہ لوگ سات سو بہت بڑا ریکٹ ہے تم یہاں کتنے ٹائم سے کام کر رہی ہو میں ڈاکٹر وارون کپور کے ساتھ سات سال سے ہوں میڈم تم جانتی تھی کہ یہ سب گیئر کانونی ہے جی میڈم میں جانتی تھی ریکارڈز دکھاتے ہیں سارے ڈونرز پیشنٹس کے رشتیدار ہیں یہ ناممکن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اکھیلا آرون تھا جو پیسوں کے لیے کڈی بیچ رہا تھا یہ بہت بڑا ریکٹ ہے کافی لوگ ملے ہوں ہمیں میڈیکل کمیٹی کو انفارم کرنا ہوگا کافی نامچن ڈاکٹرز انوالڈے ہیں یہاں پر دو پیشنٹ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوگری کے لیے بھولایا گیا تھا انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی کڈنیز نکالی گئی ہیں مجھے ان دونوں کے نام چاہیے ایک کا نام ہے اعزاز سید اعزاز سید اور دوسرے کا نام ہے لکھن سنگ لکھن سنگ ریکارڈز میں اعزاز سید اور لکھن سنگ کا نام نہیں ہے یہ ریکارڈز فرضی ہیں کلینک کا سٹاف وہ نرس میری گومز ڈاکٹر سکسینہ ڈاکٹر بانسر بہت کچھ جانتے ہیں یہ لوگ لیکن بول نہیں رہے سچ اگلوا ان سے ہم لوگ یہاں فسے ہوئے ہیں رتن سر اور ڈاکٹر ورن بینا بتائے بچ نکلیں میں سچ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر سکسینہ ان دونوں کو بچانے کے لئے میں جھوٹ نہیں بولوں گا سچ کو کہہ دینے کا مہاری وہ لوگ تو تم کو فسا کے بھاگ گیا تو تم کیوں چیل میں پڑھا ہے باتاتو نو پولیس کو سب کچ یہ سب کچھ چھ سالوں سے بھی زیادہ سمیے سے چل رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر اس کلینک میں ویسٹنگ ڈاکٹر رہ چکے ہیں سات سو ٹرانسپلانٹ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ لوگ ہر ٹرانسپلانٹ کے گیارہ سے پندرہ لاکھ روپے چارج کرتے تھے یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے ان لوگوں نے کروڑوں روپے کا دندہ کیا ارے گاڑی زرہ تیز چلا ہو سات بجے کی فلائٹ ہے مری جی سر جب تک تمہارے پتی راتن اور اس کے بھائی ورون کا پتا نہیں چل جاتا پولیس تمہیں ایک منٹ بھی سونے نہیں دیں ورون کا گھر یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے اس کا گھر وہ وہ زیادہ تک کلینک میں ہی رہتے تھے ان کا پریبار پیارس میں وہ ہی ہے ان کا گھر اور راتن میں نہیں جانتی میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے ہو سکتا ہے کہ ورون کی طرح وہ بھی انڈیا سے باہر چلے گئے ہو سارے ایرپورٹس پر ایرپورٹس پر ایلٹ جاری کر دو یہ دونوں انڈیا کے باہر نہیں جانے چاہے ہم نے ریڈ ایلٹ جاری کر دیا ہے مگر اب تک ڈاکٹر ورن کپور یا اس کے بھائی راتن کپور کا کوئی سوراگ نہیں ملا ہے تو وہ ریڈ ایلٹ جاری ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گئے اس ریکٹ کی کچھ نہ کچھ ہسٹری ضرور ہے کیونکہ یہ پچھلے چھ سالوں سے چل رہا ہے رائٹ تب ہی تو ریڈ سے ٹھیک پہلے ہی وہ دونوں فرار ہو گئے میڈم اس انفرمیشن لیگ کیلئے میں نے ایک انٹرنل انگواری کا آرڈر کیے دیش کے ہر پولیس ٹیشن میں ڈاکٹر ورن اور اتن کپور کے بارے میں آلٹ کر دو ہر اگبار میں ان کی فوٹے چپوا ہر ٹی بی ہر گلی ہر نکڑ پر ہر کسی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں وانٹڈ ہے ان کی کلینک کے کڈنی ڈونرز اور کڈنی ریسیور سے بھی پوچھتاچ کرنے شاہیے پہلے ساری انفرمیشن جمع کرو پھر ایک ایک سے پوچھتاچ کریں گے ڈاکٹر بھنسل، ڈاکٹر سaksینہ، آجید میری گومز سب کی زبان کلوا گوینکا ڈپارٹمنٹ اور فورم مینسٹری کے سوچھت کرو اس ڈاکٹر ورن کو پکڑنے کے لیے پیریس کے ہائی کمیشن کی مدد لینی پڑی گی ڈاکٹر ورن ڈاکٹر ورن میں ڈاکٹر ورن کپور اور رتن کپور کے تصویر آبی فیکس کرتا ہوں ان کے نام اور تصویریں میں آپ کو پھیج رہا ہوں ہا لیکن ان کے بارے میں اور زیادہ جانکاری ہمیں میڈیکل کمیٹی سے حاصل کرنی ہوگی جیسے میں معلوم پڑے گا ہم آپ کو پھیج دیں گے مجھے کہا تھا کہ پکڑی نوکری ملے گی ہاں میڈم ہمیں بھی یہ بول کے لے گئی تھے میڈم اس فیصل کو میں نہیں جانتا وہ میرے گھر کے باہر ملا تھا اور مجھ سے وہ ناکے پہ ملا تھا جہاں ہم لوگ کام کے باستے کھڑے رہتے ہیں میڈم جی وہ لوگ ہمیں اسپتال سے باہر جانے ہی نہیں دے رہے تھا بولا تھا کہ ناکری ملنے کے لئے یہ میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہے اور اب پتا چل رہا ہے کیوں ان سالوں نے تو گردہ ہی نکال لیا یہ فیصل بھی اس ریکٹ کی ایک کڑی ہے دراصل میں ایک دوسرے اسپتال جایا کرتا تھا ڈائلیسس کے لئے وہیں میری ملاقات قریشی سے ہوئی تھی گھر میں سب لوگ کوشش کر چکے ہیں پر کسی کی بھی کڈنی میچ نہیں ہو رہی ہے میڈم کڈنی ٹرانسپلانٹ میں یہی سب سے بڑی اڑچن ہے لیکن اگر آپ چاہو تو میں کڈنی ارنج کروا سکتا ہوں اس ٹرانسپلانٹ کے کتنے پیسے لیے گئے تھے آپ سے میم پندرہ لاکھ سی شروع کیا تھا ان لوگوں نے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو ساف بتا دوں گیارہ لاکھ سے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا اوکی ہم نے گیارہ لاکھ میں تائی کیا اور آٹھ لاکھ ایڈوانس دیا جی ہاں قریشی ہم سے ہسپلیل میں ہی ملا تھا اس نے ہمیں رتن کپور کے کلینک بھیجا تیرہ لاکھ میں ہم نے کڈنی کی ڈیل فائنل کی تھی سر ہمیں ڈاکٹر ورن کپور کا پیریس کا ایڈریس مل گیا لیکن اگر وہ وہاں کا سیٹیزن ہے تو ہمیں کچھ پروسیجرز فالو کرنے ہوں گے ہاں لیکن اگر وہ پیریس پہنچ چکا ہے تب یہ بہت ہی بڑا اور سیریس کیس ہے ہم وہاں کے اتھولیڈیز کی ہیلپ لے لیں گے تاکہ اس کے فیملی سے پوچھتات کی جا سکے اوکے سر تینکیو یہ فیزر اور کوریشی ان لوگوں کے لئے شکار ڈھڑنے کا کام کرتے ہوں گے میڈم ان کا کام جھگاڑ کرنے کا ہی ہوگا گوڑکاو پولیس سے ہمیں ان کے بارے میں کوئی لیڈ مل سکتی فیزر اور کوریشی جانتے ہیں ان لوگوں کو جی جانتا ہوں وہ لوگ بھی کلینک کے لئے کام کرتے تھے کاملیں گے تو وہ تو مجھے ہی پتا نہیں وہ لوگ کلینک کم ہی آتے تھے باہر سے ہی کام کرتے ہیں ایک جگہ ٹکے نہیں دیتے تھے ان کو ان کا کمیشن مل جاتا تھا ان کے نمبر ہیں تمہارے پاس ہم نے اس کیس کی جانکاری ہیل دیپارٹمنٹ کو دے دی ہے سر یہ بہت بڑی دھانلے بازی ہے کافی دور دور تک پھیلا ہوا ہے کیس اور اس ڈاکٹر ورن کپور کے لئے بہت سارے نومی ڈاکٹرز کام کرتے تھے دیکھیں آپ ان سبھی لوگوں سے پوچھتا اچ کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سارے ہی رہی بہت سکتے ہیں یہ ہی تو حیرانی ہے ہمیں یہ ہی تو پتہ لگانا ہے کیں اتنے کھولے آپ اتنے سارے لوگوں کی جانکاری میں یہ دھاندہ اتنے سالوں سے چل کیسے رہا ہے السلام صاحب صاحب فائزال اور کولیشی کو پتہ چلا ہے کہ گئے وہ دونوں کیسی بل میں دوبک کر بیٹھ گئے دونوں کا ہی بھی ہو دونوں کی خبر چاہیے مجھے ایک بات تو پکا ہے تو وہ دونوں گرگاہوں سے بہر نہیں گئے ہوئے آپ ایک دن کا وقت دیجئے میں انہوں نے اٹھونڈ نکالتا ہوں جلدی کر کل سارے ڈاکٹرز کو یہاں بلا جی سبی کو پوستاج کے لیے تیارہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کل تو فیزل اور قریشی بھی ہماری راہ سات میں ہوگی میم ڈیپارٹمنٹ آف وارن مینسٹری کا پیریس ہائی کمیشن سے سمپرک ہو چکا ہے وہ کل پیریس میں ڈاکٹر وارن کی پتنی سے پوستاج کرنے والے ہیں کیا خبر ہے میم یہ ڈاکٹر وارن کپور رتن کپور اور ڈاکٹر رمکان پنسل تینوں کئی سٹیٹس میں اسی طرح کے غیر کانونی آرگن ٹرانسپلانٹس کے لیے ارسٹ ہو چکے ہیں چار سٹیٹس میں اور ہر بار بیل پر چھوٹ چکے ہیں اور اب یہاں کام کر رہے تھے مجھے یکین نہیں ہوتا کہ اثورٹیس کو اس کے کوئی خبر نہیں ہے حد ہوتی ہے ان کمپیٹنس کی جی ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑی ہوئے ان پر ہو سکتا ہے جن کی کیڈیز انہوں نے چورائی یا خریدی ہیں ان کو پیسے دے کر چپ کرا دیا اسی لیے اب تک کسی نے کوئی کمپلیٹ نہیں کی اس ارون رنجن کو پیسے نہیں ملے اسے لگا اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اسی لیے اس نے آواز اٹھائی ہم خیر پہلے جو ہوا سا ہوا ہمیں اس کیس کی تہ تک جانا ہے جڑے خودنی ہے اس ریکٹ کی موسیقی ہمارے ٹانکیاں بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں ابھی بھی بہت کمجوری ہے ڈاکٹر صاحب دکھ بھی رہا ہے ان لوگوں نے ہمارا گردہ نکال لیا ہے صاحب ارم تم ایسا کرو ایک دو دن میں سونو گرافی کروالو اس سے پتا چل جائے گا تمہاری کیڈنی نکالیا ہے نہیں جی صاحب موسیقی ایسا بڑک کدم اٹھا لیا ہے کیا سوچ کے بیٹا ایسا بیٹا ایسا بیٹا تکا اپنا گردہ بھیج چلا ایک اکا کیا بیٹا تم نے ابھی تمہیں سامنے پوری زندگی پڑی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ گردہ ہی نکال لیں گے ڈاکٹر صاحب بولے سنبھال کے کام کرنا اب میں دیا حدی مزدور سنبھال کے کیا کام کروں گا گاؤں میں پریوار ہے ان کو پیسہ بھیجنا پڑتا ہے لیکن اب اب کیسے مزدوری کروں گا میں اپنا گھر کیسے چلاوں گا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے ارون احجاز اور لخن ان تینوں پیڑتوں کا جیون ٹوٹ چکا تھا پولیس کی ریڈ پڑھنے سے یہ تین کیسز سامنے آئے ایسے ہی نہ جانے کتنے اور بھی لوگ ہوں گے جو اورگن ٹریڈ کا شکار ہوئے ہوں گے جن کے ساتھ دھوکا ہوا ہوگا جن کی زندگی مشکل میں ہوگی دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جنہیں اس تسکری سے کڈنی تو ملی تھی لیکن وہ ایک ناکامیاب آپریشن کا شکار بھی تھے پاپا مجھے جو کچھ بھی ذہن کرنا پڑ رہا ہے وہ شاید ان لوگوں سے تو بہت ہی کم ہے جن کی کڈنیز چھرا لے گئی ہیں ہاں بیٹا سوچ کر ہی دل دہن جاتا ہے اس نے کسی کی کڈنی چورا کر تمہارا آپریشن کیا کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے شاید اس لئے کڈنی ملنے کے بعد بھی مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکا موسیقی دجری 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 دیکھ آپ یہ پولیس والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جب میں رویا گڑ گڑا ہے ان کے سامنے تم میری ایک نہیں چھونی تھانے سے باہر پہک دیا مجھے کیوے سالے پتہ نہیں کس پر اگزاب لگایا تُنے کتنے پڑے ڈاکٹر ہے وہ ساپ کل تو آپ کہ رہے تھے کہ آپ جانچ کریں گے جانچ کی میں نے اور پتہ چلا تو جھوٹا ہے بلاک میل کرنا چاہتا اسے نہیں ساپ سچ بول رہا ہوں ساپ فیضر نام کا ایک آدمی ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے کام دلوائے گا میں ڈاکٹری جارج کے بہانے گردہ چوری کر لیا سامنے بہت گریب آت میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے بولا کہ تمہارا بھائیا گردہ نہیں ہے پہلے سے زیادہ دھیان سے کام کرنا ہوگا ساپ آپ بتاؤ میں بھوجہ نہیں اٹاؤں گا تو ساپ کام کسے بھی بند کر اپنا یہ بخواس کل سے سن رہا ہوں تیری رام کہانی اور تم جیسے لوگوں کی آدھتی ہوتی شریف لوگوں کو رو دو کر تنکر نہیں کی لے جاؤ اسے ساپ میری بات سنے ساپ پاپ لگے گا پاپ لگے گا پاپ لگے گا سڑ سڑ کے مرے گے پہ پہلا پاپ لگ کن یا ہمی یا پار یا میں نے اس کلینک میں بہت ساری آپریشنز کی ہے لیکن مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر ورن ہاں کچھ illegal کر رہے ہیں اس کلینک کے باہر چارٹرڈ اکامٹن کا بارڈ لگا ہوا وہ دیکھ کے آپ کو کبھی نہیں لگا کہ کچھ گڑ بڑ ہے جی نہیں مجھے دلگا انہوں نے وہ جگہ کرایے پہ لی ہوگی ڈاکٹر کپور بہت ہی ریپیٹیڈ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کالی فائیڈ ڈاکٹر ہی نہیں ہے بچلرین آرگیتا ہے what no no i can't believe this مجھے چھوڑیے میڈیکل کمیونٹی میں سب ہی ان کی بہت عزت کرتے ہیں جیس جیس کے بھی کڈنی لی گئی ہے وہ سارے گریب لوگ تھے کسی کو کام کی ضرورت تھی تو کسی کو پریوار کا پیٹ بھرنے کے لیے پیسے کی ضرورت آپ نے کبھی ہے جاننے کی کوشش نہیں کی کی وہ ڈونرز کون تھے دیکھیں میں وہاں ایک ویزٹنگ ڈاکٹر تھا اور مجھے صرف آپریشنز کے لیے بولایا جاتا تھا میں بس اتنے ہی جانتا ہوں آپ کو صرف پیسے کمانے سے مطلب تھا پھر چاہے وہ کیسے بھی آئے اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کیا مطلب بکواس ہیں سب وہ کافی عزتدار ڈاکٹر ہیں ارے دیلے چھوڑیے ممبئی توک لوگ جانتے ہیں انہیں آپ کے اس عزتدار ڈاکٹرز کے کئی سٹیٹ میں پولیس ریکارڈز ہیں افکوس یہ بات تو آپ کو پتا نہیں ہوگی ڈاکٹرز پر الزام لگانا بہت آسانہ میڈم آپ خود کو ہماری جگہ رکھ کر دیکھئے پیشنٹ جب اتنی بری حالت میں ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا پہلا فرض بنتا ہے اس کا علاج کرنا اس کا ریکارڈ دیکھنے کا کس کے باستہ ہی میں ریلی ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے اس کلینک میں تین لوگوں کی موت ہوئی ایک کی بھی ریپورٹ درج نہیں کر آئی گئی ماملے کوئی دبا دیا گیا اتنا بڑا نیٹوک ہے ہوتیلز کا کارس سرویسز کا دیش ویدیش سے ان پیشنٹس کو گلائے جاتا ہے جن کو کنڈنی کی ضرورت نہیں آپ جیسے سو کالڈ زدہ ڈاکٹرز کی یہ بات نظر میں نہیں آئیں سمجھ میں آتا ہے لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹن کے نام کی پیچھے اس کلینک میں چلنے والی اللیگالیٹی بھی آپ کی نظر میں نہیں آئیں ہر ڈونر کو ریسیور کا رشتہ دار دکھایا گیا ہے عجیب بات نا آپ میں سے کسی بھی ڈاکٹر نے کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے دیکھئے ہم لوگ ٹاپ لیول کے میڈیکل پروفیشنلز ہیں ہماری پہلی پروائیٹی ہے پیشنٹ کا علاج کرنا یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں موسیقی This is Pravati Kapoor یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے ہس بند تو ایک ویل نون ڈاکٹر ہے میسیس کپور آپ چاہے جتنی بھی انجان بنے لیکن یہ بات تو آپ سے چھپی دی ہوگی کہ آپ کے ہس بند اس وقت فرار ہے دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ یہ سب ہوا ہے وہ تو کافی دنوں سے میرے کانٹیک میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میسیس کپور سوٹ یو سیلف اگر جلدی ڈاکٹر ورن کپور گرگاؤں انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے سامنے سرینڈر نہیں کرتے تو صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ آپ کے پیریس کی ساری پروپرٹیز اٹیچ کر دی جائیں گے ہم لوگ ایمبیسی کو بھی کانٹیک کریں گے پکڑے تو وہ جائیں گے دیکھئے میں یہاں کے سیڈیزن ہوں آپ مجھے اس طرح دھمکا نہیں سکتے اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکیوں کہ مجھے نہیں پتا میرے ہس بند یہ سب کرتے ہیں اور وہ تو میرے ٹچ میں بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے کسی رائیول کی سازش ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے ویل ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ آپ خود آ کر ہمیں کب انفرمیشن دیں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ویٹ کرنے کا پیشنس نہیں ہے ہمارے پاس وہ یہاں کی سیڈیزن ہے اگر وہ جھوٹ بول بھی رہی ہے تو بھی ہم ان سے زبردستی ساری انفرمیشن نہیں نکلوا سکتے یہاں اس کنٹری میں سیڈیزن کے کچھ رائٹس ہیں جنہیں ہم والیٹ نہیں کر سکتے ہم پرنچ گورنمنٹ کو پیپرز بھیج دیجئے ہمیں ضروری پروسیجر سٹارٹ کر دینے چاہیے وہ ہم آرڈی سٹارٹ کر چکے ہیں سارے ائرپورٹ پر ایلرڈ کی سپیشل ریکویسٹ بھی پھیج چکے ہیں ڈاکٹر وارن کپور کی آج تک پیریس میں انٹری ہوئی ہی ہے گریٹ ڈاکٹر وارن کپور کے اسی دندے کے دو اور نئے شکار ملیں یہ اور یہ ہے سپنا مطل یہ ایک کڈنی ریسیور ہے آج سے پانچ سال پہلے خوریشی نے انہیں داکٹر وارن سے ملوایا تھا اور انہیں کے کلینک میں ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا اس کے بعد کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی اور آج بھی یہ بری حالت میں ہے اور دوسرا کون ہے یہ ہے بھجن بھگا فیزل نے اس سے مل کر اسے نوکری کا لالج دیا اور اس کے بعد اس کی کڈنی چورا لی اس نے پولیس میں کمپلین بھی کی تھی پولیس اوفیسر کون تھا اس ٹیشن کا پی ای مہیش اگر وال ڈیلی پولیس گیٹ می آل دیٹیلز بتا کرو اس کیس کو فالو کی نہیں کیا گیا جی پاسپٹر اتھاریٹس کو الارٹ کر دو ہو سکتا ہے ڈاکٹر وارن کپور اور رتن کپور پیریس گئے ہیں کہیں اور گئے ہیں اس مہم مہم ہمیں ڈاکٹر وارن کپور اور رتن کپور کی پروپرٹیز کو زبط کرنے کے لیے ایک پیٹیشن ڈال دینی چاہیے بلکل اور ایک آم ابھی شروع کر دو ان دمین وائل جو مجرم ہمارے ہراست میں ہیں ان سے پوچھتا شروع کرو بتا لگانا ہے یہ سب کہاں سے شروع ہوا اور ان سب کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈاکٹر وارن کپور اور اس کے بھائی رتن کپور کو پکڑنے کے لیے پولیس نے جال پھیلا دیا تھا ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے پر پھر بھی وہ کانون کی پکڑ سے باہر تھے اس بیچ ڈاکٹر وارن کپور یہ کالا دھنڈا کس طرح سے چلاتا تھا اس کا پورا نکشہ پولیس کے سامنے آ گیا کیسے شروعات ہوئی یہ دھنڈا چلتا کیسے تھا اسے اب تک چھپا کر کیسے رکھا گیا اور اب تک پکڑے کیوں نہیں گئے مجھے شروع سے سب کچھ بتاو آپ میں سے کوئی بھی سو ڈیسائیڈ ہمارے پاس سبوت ہے گواہ ہے آپ لوگ بری طرح سے پھنس چکے ہیں تو ڈیسائیڈ کر لو تم میں سے پولیس کا پروار کون بنے گا کیونکہ جب تک اس کیس کو میں کور تک نہیں پہنچاؤں گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی آپ لوگوں کو آرام سے بیٹھ نہیں دیں گے میں دکٹر ورن کو بس پچھلے چھ سالوں سے جانتا تھا دکٹر سکسینہ نے مجھے دکٹر ورن سے ملوایا تھا اور دکٹر سکسینہ اسے پہلے سے جانتے تھے دراصل وہ دکٹر ورن پہلے ممائی میں کام کرتا تھا پوسٹ اوپریٹیو کیا ریونٹ میں آسسٹ کرتا تھا وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتا تھا اس نے بہت جلد آپریشن کرنا سیکھ لیا اور خود ہی آپریشن کرنے لگا یعنی آپ سب ڈاکٹرز اچھے طرح سے جانتے تھے کی وہ ایک کالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ایک اپرینٹیس تھا جو اپنا کام بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا ایکشلی گرگاہوں میں بھی وہ کانونی ڈھنگ سے ہی ٹرانسپرانٹ کر رہا تھا بس اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کلینک چلا رہا تھا اس نے دوسرے ہسپیٹرز میں ایسے آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کیلنسٹ بنا رکھی تھی دیرے دیرے وہ خود ٹرانسپرانٹ کرنے لگا اور یہ ڈاکٹر سٹینڈ بائی کی طرح اس کی مدد کے لیے آتے تھے تاکہ آپریشن کے بعد کوئی گڑھوڑ نہ ہو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کلینک میں ٹرانسپرانٹ کے بعد تین لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ گیر کانونی اورگن ٹریٹ کب شروع ہوا اور کیسے کانونی ڈھنگ سے کام کرتے کرتے ورن کو یہ احساس ہو گیا کی کڈنی کی جتنی مانگ تھی ڈونرز اتنے نہیں تھے توہو ایٹ کی وجہ سے صرف سگے رشتے دار ہی کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں رولز تو یہی ہے لیکن کڈنی کی ڈیوانٹ بہت ہے ہمارے دیش میں بھی اور ابراڈ میں بھی کڈنی فیلیر کے بہت سارے کیسے ہیں یہ دیکھیں لیٹس ریپورٹ اس سارے نمبرز مجھے اچھی طرح سے پتا ہیں اگر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو کڈنی کی قیمت بھی اتنی زیادہ مانگی جا سکتی سچ تو ہے ڈاکٹر سسنا اس میں بہت بیسہ ہے میں جانتا ہوں رہتن لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرولم ہے دیکھو کوئی کام گیر کانونی ڈھنگ سے کرنا ایک الگ بات ہے اسے کانونی بنا کر دکھانا ہے ایک الگ مسئلہ ہے ہمیں اپنے سارے ڈونرز کو ان پیشنٹس کا رشتے دار بنا کر دکھانا ہوگا جو لوگ اتنے سمجھ سے کڈنی کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو کوئی بھی کیمت دینے کو تیار ہو جائیں گے ہم کم سے کم ایک کڈنی کے پندرہ لاکھ تک لے سکتے ہیں اتنے میں تو اس کام سے جڑے سبی لوگ کو اچھا خاصا پرسا مل جائے گا ہمیں ایک پروپر نیٹ وک کھڑا کرنا ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا پورا دھیان رکھنا ہوگا تو ایک خاص نیٹ وک بنایا گیا ڈاکٹر بانسل لیب اسسٹنٹ اجید گلاتی ڈاکٹر گروور جن کا ڈائنوسٹک سینٹر تھا کلینک کی نرس میری گومز اور دو گراؤنڈ لیور اپریٹرز پیزل اور کوریشی جو شکار ڈھونڈ کے لانے کا کام کرتے تھے کون کون کیا کیا کام کرتا تھا ڈاکٹر بانسل جیسل میر کے ایک ڈاکٹر کڈنی سپیشلسٹ انہیں خبر دی جاتی کہ ریسیور کون ہے اور ڈونر کون ہے وہ آتے اور ڈاکٹر سکسینہ کے ساتھ مل کر آپریشن کرتے تھے ڈاکٹر سکسینہ اس نیٹ وک میں صرف سرجن کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ ان کا کام تھا ڈونر اور ریسیور دونوں کو ڈھونڈنا وہ کئی ہاسپٹلز میں کنسلٹن تھے ساتھ ہی بہت سے ہسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کے کئی گراؤنڈ لیول کے ایجنٹس کو بھی جانتے تھے میری گومز جو کہ ایک کوالیفائیڈ نرس تھی آپریشن میں اسسٹ کرتی تھی اور پوسٹ آپریٹیو کیر کی ذمہ داری بھی اس کی تھی ساتھ ہی لیب اسسٹنٹ اجید کے ساتھ مل کر وہ ڈونرز کے نام چینج کر فرضی رشتہ داروں کے نام دینے کا کام بھی کرتی تھی اجید گلاتی جو کی اس کلینک میں ایک لیب اسسٹنٹ تھا اس کا کام تھا پورا پیپر ورک کرنا اور دیش سے اور ویدیش سے آئے پیشنٹس کو ساری سرویسز دلوانا ان کے بیچ کارڈینیشن کرنا ڈاکٹر گروور ایک ڈائیگنیسٹک سینٹر چلاتے تھے اور ان کے سینٹر پر ہی ریسیور اور ڈونر دونوں کی میڈیکل جانچ ہوتی تھی یہ اسے ایک سیکرٹ آپریشن کی طرح کرتے تھے اور ذرا بھی اندیشہ ہوا تو ترنگ سب کو آگاہ کرتے تھے انہی کے سینٹر پر ریپورٹس میں ڈونرز کے نام بدلے جاتے تھے تاکہ وہ پیشنٹس کے رشتہ دار لگیں فیضل اور قریشی یہ دو گراؤنڈ لیول کے مہورے تھے قریشی کا کام تھا الگ الگ ہسپتالوں میں جا کر کڈنی کے ضرورت مندوں کو ٹھونڈنا انہیں اس ٹرانسپلانٹ کے لیے رازی کرنا اور پھر انہیں رتن سے ملوانا ایک بار وہ کلائنٹ اور کلینک کے بیچ کا سعودہ تیہ کر لیتا تھا تو پھر فیضل کو خبر کر دی جاتی تھی فیضل فیضل ایک موبائل یونٹ چلاتا تھا جس میں خون کی جانچ کرنے کیس سبھی ایکیوپنٹس تھے وہ ایسے مزدوروں اور غریب لوگوں کو ڈھونڈتا جنہیں پیسوں کی سخت ضرورت تھی وہ انہیں نوکری کے لیے رازی کرتا اور میڈیکل جانچ کے بہانے انہیں کلینک میں بھرتی کروا دیتا اس کا کام تھا ریسیور اور ڈونر کو میچ کروانا دو جنڈو چاہیے فیضل جنڈو ایک کوڈ ورڈ تھا جو ڈونر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اگر بلڈ گروپ ایڈ کر دیا جائے تو وہ ڈونر کہلاتے تھے جنڈو اے پوزیٹیو جنڈو او نیگٹیو میں جانتی ہوں تمہارے اس دھندے کا ہے ڈاکٹر ورن کپور اور اس کا بھائی رتن کپور ہے لیکن جب تک یہ دونوں نہیں مل جاتے یہ سمجھ لو کی پھاسی کا پھندہ تم لوگوں کے گلے میں ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو پولیس کی مدد کرو انہیں پکڑوانے میں جی ویسے مجھے پتا نہیں پکا نہیں کہہ سکتا لیکن اگر ڈاکٹر کپور پیریس میں نہیں ہے تو 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 کیا وہ نیپال کی اتھارٹی سے باتچیت میں لگا تھا وہاں رشتے دار کے علاوہ کسی اور کی کڈنی لینا گہر کانونی نہیں ہے وہ وہاں ہسپیٹر کھولنا چاہتا تھا ہو سکتا ہے ڈاکٹر ورن کپور نیپال میں ہی ہو ان سب کے سائنس ٹیکمیٹس دے لو آخر پولس کو ڈاکٹر ورن کپور کے چھپے ہونے کے ٹھکانے کا پتا چلا پیریس میں اس کی پتنی پر پولس کی نظر تھی اور ڈاکٹر ورن کپور کی پروپٹی اٹیچ کرنے کی کانونی کاروائی بھی شروع ہو چکی تھی تاکہ اس پر دباؤ بنا رہے پر کیا وہ نیپال میں ملے گا سر یہ انفورمیشن پکی ہے ہمارے پاس آپ کو آریسٹ کر کے انڈیا ڈیپورٹ کرنے کے آرڈرز ہے آپ وہاں وانٹڈ ہے موسیقی مسیس کپور ہمیں آپ کو فوراں انڈیا پھیجنے کی آرڈرز ملے موسیقی 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 ڈاکٹر کپور آپ کے بچنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں موسیقی ہم نے پاسپورٹ آفیس سے پتہ لگیا ہے کہ آپ کے پاس دو پاسپورٹس ہیں ایک مسٹر ورون کپور کے نام سے اور دوسرا مسٹر شیلندر کپور کے نام سے شیلندر جو تمہارا اصلی نام ہے تم نے بڑی چالاکی سے اپنے آنے جانے کی ٹکٹس اس طرح فکس کی کہ اگر تم پکڑے گئے تو اپنے آپ کو بے خصور صادق کر سکیں لیکن مسٹر شیلندر ورون کپور کیا ہوا پکڑے تو اپھر بھی دیں اور فسر بھی بھولیں آپ کے بھائی رتون کپور کو ہم دھونڈ کے نکالیں وہ جہاں بھی چھپا سمجھیں میں رتون کپور بول رہا ہوں میں کھریشنا ہوتل میں ہوں موسیقی ہمارے پاس ان کے خلاف مضبوط کیس ہے لیکن ہم اپنا کیس اور بھی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تک کہ ان لوگوں کی بچنے کی کوئی گنجائش نہ ہو آپ میں سے کون کون گواہی دینے کے لیے تیار ہے مینم جی میں نے تو پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت کی تھی لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت کی تھی بلکہ مجھے دھککے مار کے باہر نکال دیا بھجن تمہارے ساتھ گلت ہوا ہم نے جاچ کروائی تھی کہ تمہارے کمپلین پر کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئے تب ہمیں پتا چلا کہ وہ پولیس انسپیکٹر مہیشہ گرواز جس سے تم نے کمپلین کی تھی وہ جاچ کرنے کلینک گیا تھا کلینک کے باہر چاٹیٹ اکانٹون کا بورڈ لگا ہے پککا کوئی گھوٹالا چلا ہے اندر چلو مجھے اس کلینک کا ایک ایک ریکارڈ چلی مجھے پکا پتا یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے بار بورڈ دیکھکا لگ رہا ہے تم نے کچھ کانٹ کر رہے ہو جی ہاں یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ پورا illegal ہے اچھا ہو تم نے خود ہی مان لیا لیکن سوچنا آپ کو ہے کیا اس آدمی کی شکایت زیادہ ضروری ہے یا وہ جو میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ تو اس بات پر ڈیبن کرتا ہے کہ تم مجھے کیا دے سکتا ہے اسی کی کڈنی چورا کے ٹرانسپلانٹ کیا ہے تم نے کوئی دہیا دان میں تو کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے رہاں پچیس لاکھ بات یہیں ختم کروں گا تیس لاکھ تیس لاکھ میں پورا ماملہ یہیں رفتہ پکر دوں گا منظور ہے ٹھیک ہے اس آفیسر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی مینم جی یہ لوگ بہت امیر لوگ انہوں نے میری کڈنی بیچ دی ایسا پتہ نہیں کتنی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا انہوں نے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پیسے دے کر بچ جائیں گے دیکھنے نہ میں وعدہ کرتی ہوں اس بار یہ لوگ نہیں بچیں گے مجھ پہ بھروسہ کرو مجھے تم سب کی گواہی کی ضرورت پڑے گی جب یہ کیس کورٹ میں پہنچے گا تم لوگ بے خوف آ کے اپنی گواہی دینا اس بار یہ لوگ جیل ضرور جائیں گے موسیقی 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 بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ان کے شریر کے انگ ان کی مرضی کے خلاف چورا لیا گئے ان میں سے بہت سے لوگ اب زندگی بھر سنگرش کرتے رہیں گے کیونکہ اب ان کے لیے پہلے کی طرح کام کرنا محنت کرنا مشکل ہوگا دوسری طرف ان کے انگ لوٹنے والے ایش و آرام کی زندگی بتاتے رہے حالی شان پنگلے بڑے سومنگ پولز کاریاں ان کے بچے بہترین سکولز میں پڑھتے رہے کیس عدالت میں پہنچ چکا تھا لیکن اس انسان کا کیا ہوا جس کی کمپلینٹ کی وجہ سے انگوں کے اس غیر قانونی بیپار پر سے پردہ اٹھا تھا آرون رنجان آپ کو ڈاکٹر سا مندل بلا رہے ہیں ریپورٹ میں کیا ہے ڈاکٹر ساہب یہ تو ساف ہے آرون کہ تمہارا آپری اپریشن ہوا تھا لیکن تمہاری کیڈنی نے نکالی گئی وہ لوگ شہد سچ کہہ رہے تھے تمہارا بلیٹ گروپ اور ٹیشو ریسیور سے میچ نہیں ہوئے ہوں گے پانچ سال کے مقدمے کے بعد سال دوہزار تیرہ میں عدالت نے ڈاکٹر ورن کپور اور ڈاکٹر دھننجے سکسینہ کو سات سال کی بامشکت قید اور پچھتر لاکھ روپے جرمانہ دینے کی سزا سنائی لیب اسسٹنٹ اجید گولاتی اور ان کے لئے شکار ڈھونڈنے والے فیضل اور قریشی کو پانچ سال کی بامشکت قید اور پندرہ ہزار جرمانہ بھرنے کی سزا ملی ڈاکٹر ورن کے بھائی رتن گروور ڈاکٹر بنسل اور ڈاکٹر گروور اور ساتھ ہی نرس میری گومز کو بری کر دیا گیا ان کے تین شکار اعجاز سید لخن سنگھ اور بھجن بھگا کو کوٹ نے لاکھوں کا معافظہ دلوایا آروپی دو ہزار آٹھ سے نیا ایک حراست میں ہی تھے دو ہزار تیرہ میں عجید قریشی اور فیضل اپنے حصے کی سزا کے پانچ سال پورے کر چکے تھے اور انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا باقی دو آروپیوں ڈاکٹر ورن کپور اور ڈاکٹر دھننجے سکسینہ نے اچھ نیالے میں یاچے کا دائر کی وہاں انہیں کلینک میں لاپروہی سے ہوئی موتوں کے لئے بھی ذمہ دار پایا گیا اور اس ماملے میں انہیں دس سال کی سزا دی گئی دو ہزار چودہ کی شروعات میں ڈاکٹر ورن کپور اور ڈاکٹر دھننجے سکسینہ دونوں کو شرط بن زمانت دے دی گئی جن لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے شریر کے انگ چرائے گئے ان کے لئے کوئی بھی معافظہ کم ہی ہے لیکن یہ کیس سامنے آ سکا اس پولس فورس کی وجہ سے جو اس کی تیہ تک جانے کا نشٹے کر چکی تھی اس دھندے کے دوشی اور ان کے پریوار آج ایک شرم اور ترسکار بھری زندگی جی رہے ہیں ان دوشیوں کے ساتھ کسی کی بھی سانبوتی نہیں ہو سکتی غریبوں کا مجبور لوگوں کا شوشن کرنا اپراد ہے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا انہیں ایک وسطو کی طرح سے استعمال کرنا جرم ہے اور جرم کی قیمت چکانی پڑتی ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول دستک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں پیسہ ضروری ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کے لئے ہمیں اپنی انسانیت کو بیچنا پڑے جہن